ڈی 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 سی کی بسز میں اور میٹرو میں مفتی حطرہ دی جائے اس پہ مکس پرتی کریا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہاں سے پیسہ لائیں گے بہت ساری محلاؤں نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کوئی سپیشل ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم بلکل ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں برابری کی طرح پورشوں کی طرح لیکن وہی پر بہت سارے سنگٹوں نے خاص کر پنجرہ توڑا بیان نے خاص کر محلاؤں کے سنگٹوں نے اور جو ورکنگ کلاس ویمن کے سنگٹ ہیں انہوں نے کہا یہ بہت ہی ریڈیکل اور ایک طرح سے کرانتی کاری سٹیپ ہے اور انہوں نے بہت سارے وشو کے ایسے شہروں میں جہاں پر مفت یاترہ کی جو سبدہ دی گئی ہے اس سے جو ریڈیکل چینج ہوا ہے اور جو ٹرانسفورمیشن ہوئی ہے وہاں پر شہروں میں وہاں کے لوگوں میں وہاں کی ایکالوجی میں انوائلمنٹ میں پولیوشن میں وہ ساروں کو لے کر انہوں نے اپنی بات کو کہا ہے اسے وشے پر ہم لوگ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے پہلے دیکھتے ہیں اس پر ایک ریپورٹ امریکہ اور یورپ کے کئی شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کی شروعات 1950 کے دشک سے ہی شروع ہو گئی تھی جرمنی، فرانس اور بیلجیم جیسے دیش بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کے قدم اٹھا چکے ہیں کیجریوال سرکار نے دلی کی مہیلاؤں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں نشلک سفر کا تحفہ دینے کا اعلان کیا ہے سبھی بسوں کے اندر اور سبھی اور میٹروں کے اندر مہیلاؤں کا سفر فری کیا جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ دو سے تین مہینے کے اندر اس کو لاغو کیا جا سکے ہیں کیجریوال وغیرہ فری ہوتا ہے تو سب لوگ اپنی سکوٹر اوٹر گھر پر چھوڑ کے بسوں میں تھوڑا ٹھوڑا ٹرانسپورٹ سسٹم میں اور سپیشلی میٹروں میں زیادہ سفر کر پائیں گے حالانکہ دلی کی مہیلائیں اس اعلان پر ملی جولی پرتکریائیں دے رہی ہیں اگر مال لو میٹروں میں سفر کرتے ہیں فری میں جائے گا اور کئی مہیلائیں تو ایسی جن کا اپنی کنوینس ہے وہ بھی سوچیں گے کہ ہم فری میں جانا اچھی سمجھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے باتابرن پر بھی کچھ اثر پڑے گا اور جو گریب مہیلائیں ان کو تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے ان کا ہم بہت بہت آبھار سمجھتے ہیں مہیلائیں بھی سفر تو کرتے ہیں بلکل فری تو نہیں ہونا چاہیے تھوڑا کم ہو جانا چاہیے مہیلہ سرکشہ کے مددے نظر ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کے فیصلے کے آلوچنا بھی کی جا رہی ہے لیکن آگڑے بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ مہیلائوں کے حق میں ہے دوہزار سولہ میں ہوئی ایک ریسرچ کے مطابق پچیاسی فیصدی پورش اور چو سٹھ فیصدی مہیلائیں یہ سوچتی ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ پورشوں کے لیے زیادہ آرامدائک ہیں اتنا ہی نہیں صرف سٹھائیس فیصدی مہیلائیں ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں سرکشت محسوس کرتی ہیں دوہزار سترہ میں انسٹوٹ آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی کے مطابق مہیلائیں اپنے روزکار شکشہ اور دوسری بنیادی سویدھاؤں سے ونچت صرف اس لیے رہ جاتی ہیں دلی سرکار نے مہیلائوں کی سرکشہ کے لیے بسوں میں CCTV کیمرے لگانے کا اعلان بھی کیا تھا حالانکہ وہ فیصلہ ادھر میں لٹکا پڑا ہے پریوہن ویبھاگ کے مطابق کم بیڈر ہونا اس کی بڑی وجہ ہے مفت پبلک ٹرانسپورٹ کا کیجریوال کا فیصلہ مہیلاؤں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہو سکتا ہے لیکن اس راہ میں کئی ارچنی بھی ہیں مفت پبلک ٹرانسپورٹ کے اعلان پر ڈی ٹی سی اور ڈی ایم آر سی نے ابھی تک اپنا پرستاو نہیں سوپا دلی میں پریابت ماترہ میں بسے ہی موجود نہیں ہیں تو بڑی سنکھیاں میں مہیلائیں مفت میں سفر کیسے کریں گی ڈی ٹی سی کے ادھیکاریوں کے مطابق ڈی ٹی سی کے پاس فلحال صرف 3849 بسے ہیں جبکہ دلی میں کم سے کم 11000 بسوں کی ضرورت ہے ڈی ایم آر سی میں کیندر اور دلی سرکار کی 50-50 فیصدی کی بھاگیداری ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان چنوٹیوں کے بیچ دلی سرکار تین مہینوں کے اندر مہیلاؤں کو ڈی ٹی سی بسوں اور میٹروں میں مفت سفر کی سوویدھا کیسے مہیا کرا پائے گی بیورو ریپورٹ سوراج ایکسپریس اوکے اسی وشے پہ ہم لوگ بات بڑھائیں گے اور جیسا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی مکس پرتیکریہ ہے اور جہاں پر ایک طرف مہیلائیں بہت زور دے کر کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت مہتپون ہے ہماری آجیوکا کے لیے تین مکھے باتیں سامنے آئی ہیں ایک یہ ہے کہ ان کی آجیوکا کے ساتھ جوڑا با سوال ہے دوسرا ان کی سرکشا کے لے کر سوال ہے اور تیسرا تھوڑا چھپ کر جو سامنے آیا ہے وہ ہے پولیوشن ایکالوجی انوائنمنٹ کو لے کر کتنے یہ پراسنگک ہیں اس پہ ہمارے تینوں گیس ہمارے ساتھ ہیں آپ تینوں کا بہت سواگت ہے سندیپ نروانی جی جو کی سدسے ہیں آم آدنی پاٹی کے ایلین راو جی جو کی پورو ڈی سی پی ہیں سپیشل سیل دلی پولیس کے اور ساتھ نے منعکشی ناہ جی جو کی پریہ ورن ویدھ ہیں آپ تینوں کا بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں سندیپ I think سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی سرکار دورہ یہ شروعات کی گئی ہے حالانکہ دنیا میں بہت جگہ پر یہ ٹرائیڈ ٹیسٹیڈ کہیں سکسسپل کہیں فیل ایکسپیرمنٹ ہے بنیادی کیا پریمائیس ہے کیوں کیا بہت آپ پر ایک آروپ ہے کہ چناؤ کو لے کر آپ لوگوں نے یہ کیا ہے ابھی چناؤ آنے والے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بیانڈ کیا ہے اور کن وشیشتاؤں کو لے کر آپ نے یہ بات گئی ہے اگر اس مدے کو ہم شہر پہ کس کا حق ہے اس درشتی کوئن سے دیکھیں تو پھر ہمیں پوچھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ کیا گریب مہلاؤں کو اور گریب طبقے کے لوگوں کو کیا میٹرو جیسی سوویدھاؤں پر پریمائیس کی سوویدھاؤں پر ادھکار ہے میں نے خود ایک چھوٹا سا سروے کیا پچھلے کچھ دنوں میں تو بیسکلی آپ بول رہے کہ right to the city کا جو سوال ہے کہ مہلاؤں کو برابر کا جگار ہے ہنری لیفے بری کی جو تھیوری ہے جس کو ہم مانتے ہیں لیفے بری ہم نے سوڈیو بہت لیفے بری دسکسو ہے تھوڑا اور کرنے کی ضرورت ہے شاید ہماری policy making میں نیتیا منانے میں جب میں گیا کوئی جگیوں میں اور میں نے پوچھا کیا آپ نے کبھی مہلاؤں سے پوچھا پر کیا آپ نے کبھی مہلاؤں سے سفر کیا ہے تو تین میں سے ایک مہلانے کبھی مہلانے کبھی مہلانے سفر تک نہیں کیا تھا یہ میرا پرسنل ڈپسٹک سروے ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں فرمیدل کلاس ایریاز میں آکر پوچھتا ہوں کیا آپ نے کبھی انتراشتی سفر کیا ہے ویمان میں تو اس میں بھی مجھے اتنی سمانتہ دکھتی ہے تو اگر میں کیسے جڑتا ہے فری کرنے سے کیسے جڑتا ہے فری پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ آخرے تو بہت سیدھے ہیں کہ آپ کو ومن کا ورک فورس میں پارٹیزیویشن بڑھانا ہے باگیداری ان کی بڑھانا ہے وہ سب سے پراتھ میں ہماری ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو پہلے کر سکتے تھے میں سوال پوچھنے والا تھا اور آپ اسی کو دے رہے کہ کیوں نہیں یہ رائٹ ٹو دہ سیٹی صرف آخری سال میں کیوں یاد آیا ہے پہلے کیوں نہیں یاد آیا ہے جی 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 راو صاحب کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ ابھی ہمارا جو بجٹ ہے وہ قریب ساتھ ہزار کروڑ کے قریب آیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اور اوپر جائے گا بڑا بھی ہے بڑا بھی ہے یہ تیس ہزار سے آیا ہے تو اب جب آپ کے پاس شمتہ ہوتی ہے کی جو انیقوالیٹی ہے جو اسامانتہ ہیں آرتھک اسامانتہ ہیں خاص کر کی اس کو آپ کم کر سکے جب لینک سے مانتر اسامانتہ ہیں اگر آپ ان کو کم کر سکتے ہیں تو وہ تو ایک سٹیٹ کا سب سے زیادہ پراتمک ذمہباری ہے وہ تو پرائمری ریسپونسیلیٹی ہے تو بسکلی آپ کا سوال آپ کے ماننا یہ ہے کہ یہ ایک سوشل پرسپیکٹیو سے دیا ہے اور پہلے آپ لوگوں نے اس لئے نہیں کیا پہلے بجٹ نہیں تھا بھی آپ کو بجٹ بڑا ہے اور اس لئے رائٹ ٹو دہ سٹی پہ مہیلاؤں کو لے کر آپ لوگ زیادہ سیریسلی اس بات کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس پہ کریں گے راو صاحب بھی اس پہ بولنا چاہیں گے میں ناکشی آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تو پریہورن وید بھی ہیں اور بہت سارے دلی کے جو ایس 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 پیڑوں کو لے کر اس میں بھی آپ شامل رہتے ہیں دنیا میں اکثر جہاں پر فری رائٹ کی گئی ہے وہ مہیلاؤں کو سپیشل نہیں کی گئی ہے لیکن ساری پاپولیشن کی گئی اور ہم نے ریڈیکل چینجز بھی ہم نے دیکھے ہیں خاص کر جہاں پر ایکالوجی میں اور کاربن فوٹ پرنٹ ان کا گھرا ہے اور بہت پولیشن لیبل بہت گھرا ہے لیکن یہاں پر یہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہے صرف ومن سیفٹی کا سوال نظر آ رہا ہے کیا صرف ومن سیفٹی ہی اس پہ پیچھے ہونا چاہیے یا کچھ اور بھی اس پہ مطلب ایک پہلو امپورٹنٹ ہونا چاہیے جو شاید miss miss کیا جا رہا ہے اس میں تو definitely مہیلاؤں کی سرکشہ بہت ضروری ہے اور ان کے لیے چلنے پھرنے کی جو سوویدہ ابھی نہیں ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کہ صرف ایک میں سے دس نیجی واہن ہیں جو عورتوں کے نام ہیں تو یہ اب دوبارہ ایک میں سے دس نیجی واہن ہیں دس ہاں ان کے نام ہیں تو یہ ایک سماجی بھیدبھاو بہت صرف دس پسنٹ مہلائیں ہیں مطلب نیجی واہن چاہے وہ ٹوویلر ہو یا گاڑی ہو یا بائسیکل ہو تو یہ جو سماجی بھیدبھاو ہے اس کو اڈریس کرنا بھی سرکار کا کام ہے کیونکہ یہ سوشل لیول پر چلتا جا رہا ہے ایون دو ویمن آر سپوسٹو بھی ایکوال انڈر دو کونسٹیوشن اور اس سکیم سے ان کو یہ کمی پورتی ہو سکتی ہے اسی نیکوٹی کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی ایکالوجی کو بھی دیکھیں میٹرو جو بنا ہے پچاس ہزار پیڑ کٹ کے بنا ہے اس میں عام آدمی کی بہت بھاگیداری ہے یہ آپ overlook مت کریے کیونکہ یہ صرف ستر ہزار کروڑ بھی لگے ہیں اس میں بھی عام آدمی کی بھاگیداری ہے عام عورت کی بھی بھاگیداری ہے پچاس ہزار کروڑ پچاس ہزار پیڑ ہیں اور جو دھول مٹی اڑائی ہے میٹرو نے وہ سب ہمارے لنگز میں پیپڑوں میں جمی ہوئی ہے تو اس کو اس کا فائدہ لینے کا حق بھی سب کو ہے اور اگر یہ فری ہو جاتا ہے تو گریب سب سے شفٹ ہو کے بیٹرو میں جا سکیے لیکن ایک نا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے خاص کر ہم نے مہیلاؤں کا ہی سنا ہمارے بائٹس میں بھی میں دیکھا اور بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے باتچیت کی انہوں نے یہ کہا مہیلاؤں نہیں کہ دیکھیں اگر یہ لوگ بھی آ جائیں گی تو وہ ہم پیسے دے رہے ہیں تو وہ ہمارے رائٹ کو مطلب سناچ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیوں ہے مہیلاؤں کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے مہیلاؤں مللہ جنڈر اسیو کو لے کر یہ پوری بات ہو رہی ہے تو ایسا کیوں کیوں لگ رہے آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دیکھیں مہیلائیں اور آدمی لوگ سب سوشلائزد ہم سب ایک ہی سوسائیٹی میں جیتے ہیں تو جو بھاونای ہیں وہ سب میں ایک ہی ہو جاتی ہیں بسکلی وہ بھی ایک کلاس ایگل بھی ہے میٹل کلاس ایگل بھی ہے پر میں ان سے پوچھوں گی کہ جب دھولے کو گاڑی مل رہی ہوتی ہے اور دھولن کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تب آپ کہاں ہوتے ہو تب بھی ایکوالیٹی کی بات کرنی چاہیے تو بیسکلی آپ کا بھی یہی ماننا ہے جو سندیب کہہ رہے ہیں کہ یہ right to the city یا سماج سوال کو لیکن خاص کر اپنے security کی بات کی جو شاید important ہے کہ وہ اولا سیک بہت اولا یا اوبر جو بھی mode of transport use کرتی ہیں اور پیسے والی وہ بھی شفٹ سارے پورشوں نے بھی سپورٹ کیا ہی سی بات نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت important ہے لیکن بہت سارے پورشوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں یہ کیوں جب برابری کا constitution ہے سب کچھ ہے تیس special preferential treatment کیوں ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پورے سوال کو دیکھ یہ سکیم 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 میں آپ کو پروبلم نہیں سکیم 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 کو لاغو کرنے میں اس کی پرکٹیرکل آسپیکٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور سب سے بڑی بات اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سکیم ابھی کیوں لائی گئی ہے جب سکیم 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 میرے خیال سے پرکٹیکل آسپیکٹ سے بھی نکل کے آجاتی اس ٹائم کے بات جو metro سٹیسن بنے ہیں metro کی سٹیسن کی جو انفرہ سٹیکچر ہے وہ اسی ساپ سے بن جاتا گاڑیوں کے ڈبے زیادہ ہو جاتا کیونکہ دیفینیٹلی جب یہ سکیم آئے گی تو اس میں رائی درشیب بڑھے گی میٹرو میں بڑھے گی ڈی ٹی سی میں بڑھے گی ڈی ٹی سی کے فیگر ساپ بتا رہے کہ ڈی ٹی سی بسوں کی ریکوائرمنٹ سکیم کو لاغو کرنا ایک سکیم کو آناؤنس کرنا چیز ہے اس کے پرکٹیکل آسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو لاغو کرنے کی جو فیزیبلیٹی ہے اس کو دیکھنا بڑھا ضروری ہے یہ نہ ہوگی سکیم ہم سرو تو کر دیں اس کے بعد ٹائی ٹائی بھائی بات کی بہت ضروری ہے اور اس کے بات سرکشہ کی بات بہت ضروری ہے ہم بہت سرو سے پاکستر رہے ہیں ویمن کو سرکشہ دینا ایک سرکار کا نیتک جمعواری بھی ہے پولیس کی تو اس میں سرکشہ کے لیے آپ بتائیں گے جیسے بھیڑ ہو رہی یہ زیادہ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سرکشہ بڑھ جائے ایسا نہیں ہے دوسری میں ایسی کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے ویمن بہت سی ویمن کہتے ہم جنڈر بائیس کیوں کر رہے ہم اس پہ بات کریں گے سرنس کو بھی کریں اور بزرگوں کو بھی کریں اور اس کا لیول کرنی سندیب سوال آپ کو انسر دینا ہوگا اور ہم اسی discussion کو continue کریں گے اس بریق کے باد ہم دوبارہ بات کو جاری رکھیں گے لیس take a start break بھوپال most awarded university of madhapradesh جہاں 105 اکڑ کے vishal campus میں students کو ملتی ہے world class education facility foreign exchange program high tech lab hygienic food facility اور CCTV secured hostel Arkadev university is the most innovative university of madhapradesh جہاں کے research کو ملتا ہے بھار سرکار اور انتراشتی در پر سمان اوچی سکھا گی شیطر کی نئی پہچان Arkadev university کاندھی نگر بھوپال for admission detail contact 1800 27 00320 بھرک کے بعد آپ سے بہت سواگت ہے اور ہمارے تینوں گیس جو دلی سرکار کی مفت یاترہ مہلاؤں کو مفت یاترہ کی جو proposal ہے اس پر ہم لوگ discussion کر رہے ہیں اور راو صاحب نے ایک ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر زیادہ بھیڑ ہو جائے گی تو زیادہ بھیڑ سے تو سرکشہ میں پرابلم آئے گی سندیپ آپ کیسے address کرے گی کیونکہ اگر زیادہ لوگ ہو جائیں بھیڑھیں گے ہو جاتا ہے کیونکہ اندر security بھی ہوتی اندر cameras بھی لگے ہوتے اور آپ دیکھیں گے دلی metro کے اندر اور metro کی stations کے اندر مہلائیں بہت سرکشن محسوس کرتی ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ metro کی جو ridership ہے وہ ضرور بڑے گی مگر اس کو یہ مان کے چلنا کہ فلحال جو one third ہے ایک تیہائی پہ چل رہی ہے اور اچانک metro پوری ہو جائے گی فول to capacity ہو جائے گی ترانت scheme announce ہوتے ہی وہ تھوڑے سے مجھے لگتا ہے جو fears have unfounded ہے اتنی panic situation نہیں ہونی چاہیے دوسری بات implementation کا rollout plan 2 3 مہینے میں ایمیڈیٹلی نہیں آتا ہے ابھی بھی کافی ایمیل ایڈریس تک دیا گیا ہے اور لوگوں سے سجھاو مانگے گئے ہیں اور اس میں ٹائم لگے گا اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں ساتھ مل کے ایک plan بنایا جائے گا اور آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ جو surveillance کا question ہے بہت سارے دیکھیں جو women group support کر رہے ہیں اور انہیں بڑے کھل کے support کیا ہے ہم نے ان کی statements پر بول رہے ہیں ہمیں یہ camera نہیں چاہیے تو اب یہ contradiction کسے address کر رہے ہیں government ہی زیادہ camera لگانا چاہ رہے ہیں women safety کے basic premise پر بنیاد پر آپ لوگ free کرنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کسے address کرتے ہو اس سوال کو دیکھیں اور definitely منعکشی اسے بھی پوچھنا چاہیں گے جو surveillance کا system ہے وہ تو police کے cooperation کے ساتھی چلتا ہے it doesn't isolate the police کیونکہ وہ بولتے surveillance ہے کل کو market ہے کل کو مطلب وہ پورا یہ پورا سوال ہے اور ویسٹ میں خاص کر یورپ میں جمعنی میں تو بولے ہم surveillance نہیں چاہتے ہمارے اوپر منعکشی آپ کسے دیکھ رہے ہیں اس پورے بیسکی اور سوال عورتیں جو ہیں باہر کئی بار اس لیے نہیں جاتی کیونکہ باہر عورتیں نہیں آدمی آدمی ہے جتنی عورتیں باہر جائیں باہر جتنی زیادہ محلائیں ہوں گی ابھی 10% کے پاس گاڑی ہے اور اگر سٹریٹ پر بھی 1 3rd ہے 1 half ہو جائیں گی تو ٹھیک ہے بار خاص کر کہ سرٹن ٹائمز آئیں گی جب شام کو عورتیں باہر نہیں جاتی کیونکہ آدمی ہی آدمی دکھتے ہیں باہر آتے ہیں اگر پچیس آٹو والے ہوتے ایک بھی عورت نہیں دکھائی دیتی آپ ڈر جاتے تو ایسی سیچویشن میں اگر ہم ٹرانسپورٹ فری کر دیں گے تو اور عورتیں آئیں گی اٹریکٹ ہوں گی اور نوٹ اونلی بس پوری دلی شہر میں عورتیں اور ہوں گی جتنی زیادہ عورتیں ہوں گی اتنی سیکیورٹی بڑھ جائے گی تو کیامراز کی اتنی ضرورت شاید ان جگہوں پہ تو نہیں ہوگی جہاں پہ عورتیں کام کرنے یا کچھ خریدنے یا سکول پڑھنے یا ٹرائیول کر رہے ہیں لیکن میں ناکشی کیونکہ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جیسے میں پہلے بھی سوال کہ میں دوبارہ اسی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں کہ مان لیجئے کیونکہ ابھی تو پروپوزل ہے یہ پورا ہیپوثیس ہے مان لیجئے اس کے ساتھ اور دنیا میں اس لیے کیا گیا کہ پولیشن لیول کو کام کرنے کہ آپ نے سارے الیکٹرک موبیلیٹی ہے بائیلا الیکٹرک ہے یہ سینجی ہے اور ساتھ میں آپ یہ کسی کو کہ ہاں اب ٹائم ہے پولیشن جب دلی کا کام ہونا چاہیے دیکھئے میں اینیل ریپورٹ جب دیکھ رہی تھی دی ایم ریپورٹ کی تو اس میں صرف فائنانشل ڈیٹا تھا اور شاید ایک دو جگہ لکھا ہوا تھا کہ ریڈر شپ کتنی ہے میرے حساب سے پورا اینیل ریپورٹ میں فائنانشل ایک سائیٹ ہونا چاہیے اور سوشل انوارنمنٹ شوڑ بی بلک کے آپ نے کتنے لوگوں کو have you ووڑ them away from cars from two wheelers آپ کتنے لوگوں اس پہ لگایا ہے جتنے بھی ہماری امیدیں تھی وہ بلکل ناکار ہو رہے ہیں ابھی اگر آپ اس کو پورا use نیئے مومبے کی ٹرین کی ترین چاہیے میکرو 110% راوس آپ کیا سمجھتے کہ جیسے ایک بہت بات کہی جو تھوڑا سا آپ کہہ رہے تے کہ زیادہ مہلائے آئیں گی تو انسیکیوریٹی بڑھے گی لیکن یہ کہہ جتنی زیادہ مہلائے آئیں گی اس سے زیادہ سیکیوریٹی بڑھے گی اس سے زیادہ کانفیڈنس بڑھے گا آپ کیسے دیکھ رہے اس پورے سوال کو دیکھیں میناکسی جی جو کہا کانفیڈنس بڑھنے والی بات وہاں اس تک بھی ساری بسید تو مہلا ہو سکتے نا اور بسید میں بھی ساری ویمن سپیسل بسید بھی ساری نہیں کر سکتے اگر یہ ہو جائے گا ڈی ای ای سی کا پروپوزل اور ڈی ٹی سی کا پروپوزل جو بھی پروپوزل آئے گا اس کو لاغو کرنے کے لیے تو وہ اس پروپوزل میں ساری چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گے ایک سکتے ویمن کے لیے ہے تو اس میں فائدہ ہے پھر بھی ویمن میں بھی کئی criminal ویمن ہیں جو بھی 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 پھائیدہ اٹھاتے بھی ان کے ساتھ میں چوری کریں گے اور یہ بھی کریں گی اس میں کوئی ڈاؤٹ آدمی اور عورت دونوں کے لئے سامان ہے اور لوگ پھر سیکھ جاتے ہیں کیسے کہاں رکھنا ہے اس کو پر بھمبے کی ٹرینز میں جو بھی ٹرائیول کی ان کو پتا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کا چوڑہ ہوتی بھی بھی ایشو نہیں ہے جو اور کو ان بھی جو بہت بڑا ریڈیکل چینج ہو جائے کیونکہ فری ہے اس لئے عورتوں کی تازاد بڑے گی تو جو سپیس پیسیفک جنڈر ایشو ہے وہ اڈریس ہو جائے سندیب ایک جو کیونکہ ہم ومن سیفٹی سے ہی اس بات کو رکھتے ہیں ایک سوال جو آیا کہ ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک تو ہم سمجھ سکتے ہیں جو مینکشی بات کہ رہی ہے کہ زیادہ مہیل آئے ہوگی تو اپنے آپ ہی مطلب نیوٹرلائز ہو جائے گا لیکن اور کیا میتھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے کیا وہ بھی پروپوزل کے ساتھ نہیں جوڑا ہو چاہیے جی بالکل الیکٹرک رکشہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے بھی کہ الیکٹرک رکشہ کی سنکھیا بڑھے گی ایک چیز ہوتی ہے ہم 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 اس سٹیپ کو اس نیتی کو سنگلر آئیسولیٹ کر کے دیکھے مگر ایسا نہیں ہے کئی سارے سٹیپ لیے جا رہے سرکار کے دوارہ تو یہ جو فری رائی ٹھو ویمین ان میٹرو ز ان بسز ہے وہ ایک چیز ہے لاشت مائل کنیکٹیویٹی ایک اور اس کے ساتھ ساتھ مائلہ سرکشا کے بھی کئی سارے سٹیپ لیے جا رہے ہیں اور اس میں آپ ڈاک سپورٹ کو بھی الیومی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک 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 مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر اے پی گورنمنٹ کے پچھلے پانچ سال کے جو کام دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ collectively ان ساری چیزوں پر کام کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں تو اگر last word ہم آپ تینوں سے پوچھنا چاہیں کہ جیسے راو سا آپ سے ہی شروع کرنا چاہوں گا اب سرکار نے رول آؤٹ کر دیا ہے اس نے کہ اگلے دو شروع کریں گے تو اگر آپ تین سنٹینزز میں ہمیں بتانا چاہیں کہ کیا ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ سکیم کے ساتھ آپ کو پرابلم نہیں ہے اس کا رول آؤٹ پلان کو لے کر ہے تو رول آؤٹ پلان کیا ہونا چاہیے ایک دو تین اگر تین بات دیکھ اس سکیم کو لاغو کرنے کے لیے بڑی کلیر ہونی چاہیے اور سرکار کو دلی سرکار اور سرکار دونوں کے کوڈینیشن کی بھی بھاگداری ہم نے پوری صاحب کا بیان بھی سنا جو اس کے ساتھ پبلک کا بھی کوپریشن اس سے بہت ضروری رہے گا پبلک بھی اس کو اڈپٹ کرنے کے لیے بھی رہے گی اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد سب ملا کر اگر ہے تو یہ سکیم کہنے کے لیے سوشل اور انوائنمنٹ فوکس لینا بہت ضروری ہے پورا پلان ری وزیٹ ہونا چاہیے اور میں بتا دوں کہ ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں دسکشن کی تھی جہاں پر ہم لوگ دلی کے ماسٹر پلان پر چرچہ کر رہے تھے اور کیونکہ دلی کا ماسٹر پلان ریوائز ہو رہا ہے اور پہلی بار ہمیں پتہ لگا جو خاص کر آپ ٹرانزیٹ ورینٹ ڈیویلیپنٹ کی بات کرتے ہو یا جس میں سوشل ڈیویلیپنٹ کی بات کرتے ہو پہلے یہ تھا کہ آپ جب ری ڈیویلیپنٹ کروگے کسی ایریا میں تو صرف ٹین پرسنٹ ایریا کو آپ کمرشیل کروگے ابھی اس میں چپکے سے کلوز آگیا ہے کم سے کم 10% آپ کمرشیل کروگے مطلب آپ 100% بھی کمرشیل کرسکتے ہو ایمز کے سوال کو لیے آیا تھا تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دیکھیں یہ چپکے سے اور اتنا چپکے سے بھی نہیں بہت چینجز لائے جا رہے ہیں جو construction lobby کے لیے بلڈر lobby کے لیے بہت اچھے ہیں پر جو average citizen ہے جو گریب ہے اس کے لیے بہت برے ہیں تو transit oriented development policy میں بھی بہت فوکس construction پہ جا رہا ہے environment پہ ہونا چاہیے فائن تو تین چیزیں آپ سندیپ last میں کے three quick pointers کے road map کیا ہے لیکن اس کے لابہ آپ کچھ بولنا چاہے میں کہنا چاہوں گا کہ اس policy کو آپ تھوڑی دیر تک اگر observe کرے اور اس کے بعد feedback دے آیا مجھے لگتا ہے کہ اس پر بہت جلدی feedback آرہا ہے رول آوٹ بھی نہیں ہوئی آرکہ پلان بھی نہیں آیا ہے twitter پہ ہی اس کو بہت لوگ نے نکار دیا ہے لیکن میرا آپ سے رائے گا کہ twitter بھائی اور جیس ہم نے کہا کہ یہ ابھی دو تین مہینے تک یہ ایک سائی چلے گی اور خاص کر دلی واسیوں سے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بار دلی میں شروع ہو جائے گا تو یہ اور شہروں کے لیے بھی ایک مثال کے روپ میں ثابت ہوگا تین محتفن سوالوں کو لے کر جو ہم نے شروع میں کہے مہیلہ سرکشہ کو لے کر انوائرمنٹ کو لے کر اور پوری ڈیولپنٹ کو لے کر جو ہمارے شہروں میں ہو رہی ہے اس سوال کو لے کر یہ ایک نایاب پہل ہے اور یہ نایاب پہل صرف اس لیے نہیں کنارک کر دی جانی چاہئے یا اس لیے ریڈی نہیں کر دی لوگ